اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردست ہوں کے میں بھی زبردست ہوں دوستو چینی کی مارکٹ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا آخر ایسا کیا ہوا ہے اور اتنی بڑی تبدیلیاں کیوں ہوئی ہیں کیا میں نے ان تبدیلیوں کے بارے میں پہلے آپ سب کو بتایا تھا یا نہیں تو یہ سب باتیں اور مارکٹ کے کچھ حالات جو ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں اور کچھ تاثرین ریڈز جو پھر وقت چاہ رہے ہیں شکر ملوں کے تو وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں تو انتاق بنے رہیے گا جو دوستوں نے آئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب اور اگر وارس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بیڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے تو وہاں سے آپ میرے وارس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور دھیروں سارے ریڈز کی اپ ڈیٹ آسل کر سکتے ہیں دوستو یوٹیوب پر کچھ مصروفیات کی وجہ سے سلسلہ ٹھپ رہا پر وارس ایپ گروپ میں جو ہے ڈیلی بیسز پر تمام تاثرین اپ ڈیٹ دیتا رہا فی الوقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے شگر مارکیٹ کی تو وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو شگر مارکیٹ میں جو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ مندی کی صورت میں ہوئی ہیں جس نے سب کو ہلاکہ رکھ دیا ہے میں نے پہلے بھی اپ ڈیٹ دیتی دوستو کہ روٹین میں جانا بہتر ہے اگر لانگ ٹارم کے لیے خریداری کریں گے تو اس میں آپ کو کافی مشکرات اور دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ بھی ان حالات کی صورت میں کہ کبھی اگر ریٹ کم ہوئے تو آپ کی نیندے اُڑ جائیں گی کہ یہ کیا ہوا پر لانگ ٹارم میں جن دوستو نے خریداری کی ہوئی ہے یقین مانے وہ فیدے میں ہیں انشاءاللہ حالات اس قدر بہتر ہوں گے کہ وہ یاد کریں گے فی الوقت حکومت کے پریشر کی وجہ سے کچھ حالات نارمل ہوئیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر حکومت نے کروٹ بدلی اور کچھ سختیاں بڑھتی تو حالات میں تبدیلی ہو سکتی ہے اگر یوں کہ تم حالات رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا تو حکومت نے کچھ سختیاں بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے ریٹس میں استحقام دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو ریٹس بھی الوقت چاہ رہے ہیں ان میں کافی ساری شگر ملے نو سیل اور جو بیجنے والے ہیں یا جن دوستوں نے خریداری کی ہوئی تھی انہوں نے بھی ٹھپ کر رکھ دیا ہے کوئی بھی زیادہ مقدار میں بیجنے کو تیار نہیں ہے البتہ وہ کام کر رہے ہیں جو روٹین کے ساتھ جا رہے ہیں وہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ دوستوں روٹین میں جائیں گے یقین مانے وہ فیدے میں رہیں گے تو فی الحال بھی یہی پوزیشن ہے فی الوقت جو جی ڈی کی پوزیشن ہے وہ تیرہ ہزار ایک سو رپے ہے جی ڈی مارچ جو ہے تیرہ ہزار دون سو یونیٹڈ تیرہ ہزار ایک سو اتحاد تیرہ ہزار ایک سو حمزہ تیرہ ہزار ایک سو پیتر آر وائی کے تیرہ ہزار دون سو رپے اشرف تیرہ ہزار دون سو گھوٹ کی تیرہ ہزار ناسو اسی دھر کی 3060 تینہ ہزار ساٹھ سی ایس جی ایم تعبی آنون ایگ تینہ ہزار دو سو Notre سو جی تینہ ہزار چار سو پچاس کمیلیا تینہ ہزار سال سو لیہ savvy 3425 آدم 348روجpf nghi33553 فاطمہ 3050 خیرپور 30050 اس کے علاوہ خیرپور جو ہے تیرہ ہزار پچاس بہلوال تیرہ ہزار آٹھ سو پیش آتا چودہ ہزار جہور آباد چودہ ہزار چھوہ سو حبیب چھوہ تیرہ ہزار چار سو پیفیکٹو تیرہ ہزار چار سو پپلان تیرہ ہزار چھو سورج تیرہ ہزار چار سو سین تیرہ ہزار پانچ سو پیتک شگر مارکیٹس میں ریٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مزید ڈیلی بیسس پر اپ ڈیٹ دینے کی آپ پرپور کوشش کروں گا تو آپ تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ